فیروز آباد میں پرینکا گاندی نے محلاؤں کے ساتھ چوڑیاں بنائی اور کپڑوں کی تہہ بھی لگائی فیروز آباد میں کانگریس نیتا پرینکا گاندی نے بدوار کو چوڑی بنانے والی محلاؤں سے ملاقات کی اس دوران پرینکا نے چوڑی بنانا بھی سیکھا آگامی یوبی ویڈانسوا چناف کے لیے لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں ابھیان کے تحت کانگریس نیتا پرینکا گاندی بدوار کو فیروز آباد پہنچی فیروز آباد جاتے سمیں راستے میں پرینکا گاندی چوڑی بنانے والی محلاؤں کے گھر گئی اور وہاں ان سے بات چیت کی اس دوران وہ چوڑی بناتی ہوئی بھی دکھیں چوڑی بنانے اور محلاؤں سے ملنے کا ایک ویڈیو بھی انہوں نے شیئر کیا یوبی کانگریس نے بھی اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہو لکھا فیروز آباد جاتے وقت کانگریس مہت سچے پرینکا گاندی نے چوڑی ادیوگ میں جڑائی و جھلائی کا کام کرنے والی ستارہ جاتف سے ملاقات کی ملاقات کے بعد پرینکا نے کہا کہ کانگریس کی شکتی ویڈان ایسی تمام محلاؤں کے ہاتھ میں شکتی دینے کے لیے ہی ہے ساتھ ہی پرینکا گاندی محلاؤں سے بات کرتے کرتے ان کے بچے کے کپڑے بھی تہہ کر رہی تھی کپڑوں کو ٹھیک کرتے ہی پرینکا محلاؤں سے چوڑی بنانے میں لاغت اور انکم کو لے کر سوال پوچھتی ہیں اس دوران محلاؤں گیس کی بڑھتی قیمتوں پر بھی بات کرتی دکھ رہی ہے پرینکا گاندی محلاؤں سے چوڑی بنانا بھی سیکھتی ہیں وہیں پرینکا گاندی نے فیروز آباد کی ریلی میں محلاؤں کو سمبودت کرتے ہوئی کہا مہنگائی کا بوجھ کون اٹھا رہا ہے سماج کی سنگرش کا بوجھ کون اٹھا رہا ہے آپ کے پیدا ہوتے ہی سنگرش شروع ہو جاتا ہے اور آپ کے سنگرش کو پہچانے والا کوئی نہیں ہے آپ نے بہت جھوٹ سہ لیے انہوں نے آگے کہا محلاؤں کے لیے کسی بھی چنام میں ان کی بھلائی اور سشکتی کرن کی بات نہیں ہوتی گھوشڑائیں ہوتی ہیں لیکن پریاس نہیں ہوتی نیتاؤں کی مان سکتا ہے کہ محلاؤں کو نکارا جا سکتا ہے لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ اب محلاؤں کو نکارا نہیں جا سکتا کونگریس ٹیتا نے آگے کہا وہ چاہتی ہیں کہ محلائیں سمجھیں کہ کس طرح کی راجنیتی ہو رہی ہے اور اسے وہ بدل سکتی ہیں انہوں نے کہا کہ اسکوٹی اور سمارٹ فون محلاؤں کو سشکت بنانے کیلئے ہی ہے اس کے علاوہ بھی کونگریس نے بہت ساری گھوشنائیں کی ہیں جو محلاؤں کو سشکت بنائیں گی